دیکھئے بے کتاب پر گزشتہ سبق میں شارح جامی نے آپ کو بتلایا کہ صاحب مفصل اور صاحب لباب جو ہیں وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جملہ اور کلام دونوں مترادف ہیں اور صاحب کافیہ کے کلام سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی جملہ اور کلام مترادف ہیں اس لئے کیونکہ صاحب کافیہ نے جو کلام کی تعریف کی کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ تو اس میں اسناد کو متلق رکھا ہے اس کے ساتھ مقصود لذاتی ہی کی قید نہیں لگائی تو معلوم ہو ان کے نزدیک بھی کلام اور جملہ مترادف ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک اسناد جو ہوتا ہے وہ مقصود لذاتی ہی ہوتا ہے اور ایک اسناد غیر مقصود لذاتی ہی اسناد مقصود لذاتی ہی وہ ہے جس اسناد کا آپ مخاطب کو فائدہ دینا چاہتے ہیں جو بات اس کو بتلانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے اسناد مقصود لذاتی ہی جبکہ اسناد غیر مقصود لذاتی ہی اس کا فائدہ دینا مقصود نہیں ہوتا یعنی وہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ اسناد مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ اس پہلے اسناد کے لئے یا یوں کہیں وہ اسناد جو مقصود لذاتی ہی ہوتا ہے اس کے لئے وسیلہ یا موقفن علیہ بغیرہ بنتا ہے بھئی تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی سے آپ کوئی بات کریں اس کلام کے اندر جو جملے آئیں یا یوں کہیں جو جملہ آپ کسی کے سامنے بولیں اور ذکر کریں اس کو کوئی بات بتلائیں تو اس جملے کے اندر جو جملے آئیں گے وہ کیا ہیں وہ جملے تو ہیں لیکن کلام نہیں جبکہ اصل جو کلام ہے جو آپ دوسرے کو بتلانا چاہتے ہیں اس کو کہیں گے کہ یہ اسناد مقصود لذاتی ہی ہے تو اس کو پھر کلام کہیں گے تو کلام میں کونسا اسناد ہوگا جو مقصود لذاتی ہی ہوگا اور جملہ عام ہے بھئی جملہ عام ہے وہ مقصود لذاتی ہی بھی ہو سکتا ہے اور غیر مقصود لذاتی ہی بھی ہو سکتا ہے لہٰذا میں نے آپ سے مثلا کہا جاء اللذی زاربہ کا تو جاء اللذی ایک جاء کا اسناد ہو رہا ہے اللذی کی طرف اور ایک اسناد ہے زاربہ کا یہ جو جملہ فعلیہ ہے جو سیلہ بن رہا ہے موصول کا تو یہ دونوں جملے ہیں جاء اللذی زاربہ کا یہ سارا بھی جملہ اور زاربہ کا یہ بھی کیا ہے جملہ تو جملہ عام ہے اس میں اسناد ہو سکتا ہے مقصود لذاتی ہی ہو ہو سکتا ہے نہ ہو تو جاء اللذی یہ اسناد جو ہے مقصود لذاتی ہی ہے اور زاربہ کا جو سیلہ آیا جملے کے اندر جملہ آیا چھوٹا یہ کیا ہے مقصود لذاتی ہی نہیں ہے بھئی تو جملہ دونوں پر صادق آئے گا لیکن کلام صرف اس کو کہیں گے جس میں اسناد مقصود لذاتی ہی ہوتا ہے تو جاء اللذی یہ جو اسناد ہے ان دونوں کے درمیان یہ تو مقصود لذاتی ہی ہے تو یہ تو کلام ہے لیکن جو اس کے اندر جو جملہ آیا وہ کلام نہیں ہے فرق سمجھ میں آ گیا تو حاصل کلام بس آسان لفظوں میں یوں کہو کہ اسناد مقصود لی ذاتی ہی وہ ہوتا ہے جس کا مخاطب کو فائدہ دینا مقصود ہوتا ہے جو بات آپ اس کو بتلانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے کلام بھئی وہ اسناد مقصود لی ذاتی ہی ہے وہ کلام ہے اور اس کلام کے اندر جو چھوٹے جملے آ جائیں کیونکہ آپ نے پڑھا کبھی جملہ خبر بنتا ہے کبھی جملہ صفت بنتا ہے کبھی جملہ حال بنتا ہے کبھی جملہ صلح بنتا ہے کبھی اسی طرح جملہ مضاف و نیلے بنتا ہے اسی طرح قسم جو ہے وہ بھی جملے پر مشتمل ہوتی ہے اسی طرح شرط جو ہوتی ہے جملہ شرطیہ میں یہ بھی جملے پر مشتمل یہ بھی جملہ ہے تو یہ سب کیا ہیں جملے تو ہیں لیکن کلام نہیں ہیں اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں کے زمن میں یا ایک اسم اور فیل کے زمن میں تو یہاں پر اسمین سے پہلے بھی زمن کا لفظ نکالا صاحب جامی نے اور اسم وفعلین سے پہلے بھی زمن کا لفظ نکالا میں نے بتلایا کہ یہ دراصل اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں فی آیا اور فی ظرفیت کے لئے آتا ہے اللہ فی اسمین اور فی اسم وفعلین تو یہاں فی آیا فی ظرفیت کے لئے آتا ہے یہ بتلاتا ہے کہ فی کا جو ما بعد ہے وہ ظرف بن رہا ہے ما قبل کے لئے تو فی سے جو ما قبل ہے وہ ہے مظروف اور فی کا ما بعد جو ہے ظرف ہے تو یہاں پر اس صورت میں مثلاً کلام کیا بن گیا جملہ کیا بن گیا الکلام فی اسمین تو کلام کس میں ہوا دو اسموں میں تو کلام ہوا مظروف اور اسمین کیا ہوئے ظرف ہوئے لیکن یہی دو اسم کلام بھی ہیں یہی دو اسم کلام بھی ہیں تو اس اسمین کو اٹھائیں اور اس کی جگہ بھی کلام رکھتیں تو الکلام فی الکلامی دیکھا ظرفیت اُشیلی نفسی لازمائی ایک چیز اپنے لیے ہی ظرف بن گئی ایک چیز اپنے لیے ہی ظرف بن گئی اور ظرفیت او شیلی نفس ہی باطل ہے ظرف اور ہوتا ہے مظروف اور ہوتا ہے تو اس کا جواب صاحب جامی نے دے دیا کہ کلام حاصل ہوتا ہے کس کے زمن میں دو اسموں کے زمن میں حاصل ہوتا ہے یا ایک اسم اور ایک فیل کے زمن میں حاصل ہوتا ہے یعنی کلام تو ہے عام اور اسمینی یا اسی طرح اسم وفعلین یہ کیا ہیں خاص اور ہر خاص کے زمن میں عام موجود ہوتا ہے یعنی جو انسان ہے وہ حیوان بھی ہے اسی طرح جو بقر ہے گائے بیل ہے وہ حیوان بھی ہے اسی طرح گھوڑا جو ہے وہ حیوان بھی ہے تو ہر خاص کے اندر عام موجود ہوتا ہے تو خاص ظرف بن جاتا ہے تو خاص ظرف ہے کس کے لیے عام کے لیے تو یہ ظرفیت الخاص للعام کی قبیل سے ہے کلام ہے عام اور اسمینی یہ بھی خاص ہے اور اسم وفعلین یہ بھی کیا ہے خاص ہے تو یہ ظرفیت شایل نفسی ہی لازم نہیں آئی دونوں ایک چیز نہیں ہیں مظروف جو ہے وہ عام ہے اور ظرف جو ہے وہ خاص ہے تو دونوں میں فرق ہو گیا بات سمجھ میں آگئی اور میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو ہے وَلَا يَتَعَتَّ زَالِكَ میں نے بتلایا کہ یہ زالِكَ اس کے لیے اشارہ ہے کلام کی طرف کیونکہ اگر یہ اس میں اشارہ نہ لاتے تو احتمال تھا کہ شاید یہ تعتا کی ضمیر اس ناد کو راجے ہے کیونکہ وہ سب سے قریب ہے یہ دوسرا احتمال یہ تھا کہ یہ تضمن کو راجے ہے جو دوسرے نمبر پر قریب ہے یہ اور تیسرا احتمال یہ تھا کہ یہ کلام کو راجے ہے جو سب سے دور ہے ان تینوں میں سے سب سے دور وہ ہے تو پھر زالِكَ کے دریئے شارحِ جامی نے بتلا دیا کہ اس کے دریئے کلام کی طرف اشارہ ہے اور اسی نکتے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے صاحبِ کافیہ نے زمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو رکھا اور اس میں ظاہر بھی کون سا رکھا اس میں اشارہ بعید والا جو دور کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو ان تینوں میں سے بھی کلام چونکہ سب سے دور تھا اس لیے زالِكَ کا اس میں اشارہ لے آئے تو اس کو کہتے ہیں وضع الظاہری موضع الزمیری تو بتلایا انہوں نے کہ کلام جو ہے اس کی دو ہی قسمیں ہیں یا وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا یعنی دو اسموں کے زمن میں وہ حاصل ہوگا یا ایک قسم اور ایک فعل کے زمن میں حاصل ہوگا کیونکہ کلام کے لیے مسند بھی چاہیے اور کلام کے لیے مسند علیہ بھی چاہیے اور یہاں کل عقلی چھ احتمال بنتے ہیں کیونکہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف اور ان تین کے جوڑے جوڑے بنائیں دو دو مرقب بنائیں دو دو کو لے کر تو کل چھے صورتیں بنتی ہیں عقلی طور پر کہ دونوں اسم ہو یا دونوں فعل ہو یا دونوں حرف ہو یا ایک اسم ہو اور ایک فعل ہو یا ایک اسم ہو اور ایک حرف ہو یا ایک فعل ہو اور ایک حرف ہو یہی چھے صورتیں بنتی ہیں اور ان چھے صورتوں میں سے صرف دو صورتیں ہیں جن میں ہمیں مسند بھی مل جاتا ہے اور مسند علیہ بھی جبکہ باقی چار صورتوں میں یا تو صرف مسند علیہ ملے گا آپ کو یا صرف مسند ملے گا یا دونوں میں سے ایک بھی نہیں ملے گا جبکہ کلام کے لیے تو دونوں ضرور چاہیے مسند بھی اور مسند علیہ بھی اس کے بعد پھر ایک عشقال کا جواب بھی دیا تھا انہوں نے کہ بھئی آپ نے ہمیں کیا کہا کہ کلام صرف دو اسموں سے یا ایک اسم اور فیل سے حاصل ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک حرف اور ایک اسم سے کلام حاصل ہو رہا ہے جیسے یا زید یا حرف ہے حرف نیدہ اور زید اسم ہے اور بالاتفاق سب کے نزدیک یہ کلام ہے تو صاحب جامی نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ جو یا ہے یہ جملے کے قائم مقام ہے یعنی ادعو کے اور ادعو فیل ہے انا زمیر فاعل ہے تو کلام صرف ادعو سے حاصل ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو زمیر ہے ان دونوں سے کلام حاصل ہو رہا ہے جس میں سے ادعو حقیقتن کا لیمہ ہے اور انا زمیر جو اس کے اندر ہے وہ حکمن کا لیمہ ہے تو ان دو سے کلام حاصل ہو رہا ہے اور زید وہ تو متعلقات کلام میں سے ہے وہ نہ تو مسند ہے اور نہ مسند علیہ ہے بلکہ وہ تو مفعول بھی ہی بن رہا ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی آگے سبق اب اسم کی تعریف شروع کر دی اسم کی تعریف وجہ حصر کے زمن میں بھی گزری اور پھر وَقَدْ عُلِمَ بِذَٰلِكَ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا صاحبِ کافیہ نے دوبارہ بھی اس پر متنبہ کر دیا تھا اور دوبارہ اس کی طرف اشارہ کر دیا اور اب سراحتاً جو ہے اسم کی تعریف باقاعدہ کرنے لگے ہیں لیکن اسم کی تعریف کو سمجھنے سے پہلے ذرا وہ وجہ حصر دوبارہ نکالیں بھئی ذرا اس کو پہلے دوبارہ سمجھ لیں اور تاکہ وہ باتیں آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم یہ اسم کی تعریف کرتے ہیں بھئی وجہ حصر میں انہوں نے بتلایا تھا کہ وَحِيَسْمُ وَفِعْلُ وَحَرْفُنْ لِأَنَّهَا اِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا اَوْلَا کہ کلمہ یا تو وہ دلالت کرے گا عَلَى مَعْنًا ایسے معنى پر قائنین فِي نَفْسِهَا جو کس میں ہوگا میں نے بتلایا تھا کہ یہ قائنین نکال کر کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ فِي نَفْسِهَا جَار مجرور یہ صفت ہے معنى کی نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور کس طرح صفت بنے گا براہ راست یا متعلق نکالنا پڑے گا متعلق نکالنا پڑے گا تو عَلَى مَعْنًا یہ معنن مجرور ہے یہ ہے موصوف تو اس موصوف کے مطابق قائنین یا ثابتن صفت نکال لی ثابتن محذوف نکالا اور فِي نَفْسِهَا اس سے متعلق ہو کر صفت بنے گا کہ کلمہ وہ یا تو دلالت کرے گا ایسے معنى پر فِي نَفْسِهَا اَيْ فِي نَفْسِلْكَلِمَتِي جو کس میں ہوگا کلمے کی ذات میں ہوگا توجہ ہے تو یہ فِي نَفْسِهَا کو کیا بنایا صفت کس کے لئے معنى کے لئے اور دوسری بات یہ کہ فِي نَفْسِهَا کے آخر میں جو حاز امیر ہے وہ کس کو راجے کی کلمہ کو آگے شارح جامع خطبت لارے ہیں اَيْ فِي نَفْسِلْكَلِمَتِي معلوم ہوا یہ حاز امیر کس کو راجے ہے کلمہ کو راجے ہے اب اس کا مفہوم پھر سمجھ لیں کہتے ہیں لِأَنَّهَا اس لئے کیونکہ کلمہ جو ہے اِمَّا أَنْتَدُلَّعَلَى مَعْنًا یا تو وہ دلالت کرے گا ایسے معنى پر ثابت فِي نَفْسِهَا جو کلمہ کی ذات میں ہوگا یا تو کلمہ ایسے معنى پر دلالت کرے گا جو کلمہ کی ذات میں ہوگا وہ معنى بھئی کلمہ کی ذات میں معنى ہونے کا کیا مطلب انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلمہ کی ذات میں معنى کلمہ کے اندر معنى ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ اس پر خود دلالت کرے کسی اور کلمہ کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہ ہو اس کلمہ سے وہ معنى خود بخود سمجھ میں آ جائے یعنی وہ معنى مستقل بالمفہوم ہو توجہ ہے وہ معنى کیا ہو مستقل بالمفہومیت ہو یعنی مستقلا مفہوم ہو رہا ہو اس کلمہ سے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی کہ ایک ہے لفظ ابتداء ایک ہے لفظ من ابتداء کا معنى بھی شروع کرنا من کا معنى بھی شروع کرنا جیسے ہی میں نے ابتداء لفظ کہا آپ کو اس کا معنى شروع کرنا فوراں سمجھ میں آ گیا لیکن جب کسی کے سامنے من کہو تو اس کو اس سے شروع کرنے کا معنى سمجھ میں نہیں آتا تو معلوم ہوا یہ شروع کرنے کا معنى لفظ ابتداء کی ذات میں ہے یہ شروع کرنے کا معنى لفظ ابتداء کی ذات میں ہے یعنی کلمے کی ذات میں یہ معنى ہے بھئی کلمے کی ذات میں معنى ہونے کا کیا مطلب کہ کلمہ اس معنى پر خود ہی دلالت کر رہا ہے کسی اور لفظ کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں گویا یہ جو معنى جو ہے یہ مستقل بالمفہوم ہے یہ مستقلاً اس لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے میں نے کہا ابتداء آپ کو مستقلاً کونسا معنى سمجھ میں آ گیا شروع کرنا دیکھا شروع کرنے کا معنى مستقلاً کس سے سمجھ میں آ گیا لفظ ابتداء سے تو معلوم ہوا معنى کا کلمے کی ذات میں ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ معنى مستقل بالمفہوم توجہ ہے یعنی مستقلاً اس لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہو جبکہ مین سے مین کا معنى بھی ہے شروع کرنا لیکن مین سے مستقلاً شروع کرنے والا معنى سمجھ میں نہیں آتا جب تک آپ اس کے ساتھ اور لفظوں کو نہیں جوڑیں گے سِرْتُ مِنَ الْبَسْرَةِ اِلَى الْقُوفَةِ میں چلا بسرہ سے لے کر کوفہ تک میں چلا بسرہ سے کوفہ تک معلوم ہوا میرے چلنے کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے بسرہ سے یہ کس نے بتایا مین نے مین نے اور میرے چلنے کی انتہا کہاں پر ہو رہی ہے کوفہ پر یہ کس نے بتایا الہ نے بتایا اکیلا مین کہو تو شروع کرنا سمجھ میں نہیں آتا لیکن جملے کے اندر لے آؤ اس کے متعلقات ساتھ ذکر کر دو کس چیز کو شروع کیا جا رہا ہے اور کہاں سے شروع کیا جا رہا ہے یہ دو چیزیں ذکر کر دو تو مین کا مانا شروع کرنا خود ہی آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے اکیلا مین تھا اس کا مانا شروع کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن جب میں نے جملے میں اس کے متعلقات ساتھ ذکر کر دیئے کہ سیر تو مین البسرہ تھی میں کہاں سے چلا بسرہ سے تو سیر تو یعنی سیر چلنے کو بھی ذکر کیا اور بسرہ یعنی جہاں سے ابتداء ہو رہی ہے اس کو بھی ذکر کیا اب مین کا مانا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مین کا کیا مانا ہے شروع کرنا تو ابتداء کا مانا بھی شروع کرنا مین کا مانا بھی شروع کرنا لیکن ابتداء سے شروع کرنے کا مانا مستقلا سمجھ میں آ رہا ہے اور مین سے شروع کرنے کا مانا مستقلا سمجھ میں نہیں آ رہا اور لفظوں کو ساتھ جوڑنا پڑے گا تو گویا شروع کرنے کا معنی لفظ ابتدا سے مستقل بالمفہوم ہے مستقلا سمجھ میں آ رہا ہے مستقل بالمفہوم کے لفظوں پر غور کر رہے ہو مستقل بالمفہوم ہے یعنی مفہوم کا کیا معنی سمجھ میں آیا جو سمجھ میں آ جائے تو شروع کرنے کا معنی لفظ ابتدا سے کیا ہے مستقل بالمفہوم ہے یعنی مستقلا سمجھ میں آ جاتا ہے اور من کا معنی بھی ہے شروع کرنا لیکن لفظ من سے شروع کرنے کا معنی مستقلا سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کے متعلقات ساتھ نہیں جوڑیں گے بات سمجھ میں آگئی تو بطلانہ میں یہ چاہتا تھا کہ ایک بات تو یہ کہ فی نفسیہ یہ اس کو صفت بنایا کس کے لئے معنی کے لئے توجہ ہے معنی کے لئے نیز فی نفسیہ کی ضمیر کس کو راجے کی کلمہ کو اور کلام کا کیا معنی ہوا ترجمہ کیا ہوا کہ کلمہ یا تو وہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر فی نفسیہ جو کس میں ہوگا کلمہ کی ذات میں ہوگا کس میں یہ یاد رکھنا ابھی آگے آئے گا فی نفسیہ ہے یہاں آگے آئے گا فی نفسیہ تو وہاں پھر میں آپ کو تفصیل بیان کروں گا یہاں کیا ہے فی نفسیہ کہ وہ معنی کس کے اندر ہو فی نفسیہ فی نفس کلمہ کی ذات میں ہو اور کلمہ کی ذات میں معنی ہونے کا کیا مطلب کہ وہ مستقلاً اس سے سمجھ میں آ رہا ہو کسی اور لفظ کے ساتھ جڑنے کا وہ محتاج نہ ہو اب آئیے اسم کی تعریف پر بھئی دیکھئے کہتے ہیں پہلے صرف زرہ مطن مطن دیکھ لو بھئی صرف مطن مطن اسم وہ کلمہ ہے ماں سے مراد ہے کلمہ توجہ ہے ماں سے کیا مراد ماں کا مستق یہاں کیا ہے کلمہ ہے اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے علا معنن ایسے معنی پر دیکھو معنن موصوف ہے اور فی نفسی ہی کیا ہے اس کی صفت اور موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے کیا لفظ لاتے ہیں ایسا یا ایسی کا لفظ کہ اسم جو ہے وہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر فی نفسی ہی جو کس میں ہوتا ہے اس کلمہ کی ذات میں ہوتا ہے نفسی ہی کی حاض امیر ماں دلہ کو راجے ہے ماں کو ماں کو کس کو ماں کو راجے ہے اور ماں سے کیا مراد تھا آگے انہوں نے بتلایا تھا ای کلمت دلت ماں سے کیا مراد ہے کلمہ توجہ ہے تو اسم وہ کلمہ ہے دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کلمے کی ذات میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے بھئی فی نفسی ہی کی حاض امیر کس کو راجے ماں کو ماں اور ماں سے کیا مراد ہے کلمہ تو وہی بات ہے جو ایسے معنی پر فی نفسی ہی جو اس کلمہ کی ذات میں ہوتا ہے اور آگے پھر ایک دو صفوں کے بعد تعریف کا باقی حصہ رہا ہے غیر مقترین بی احد الازمینت السلاستی اور وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا اسم کی تعریف آپ نے کیا پڑھی تھی ادھر دیکھئے اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے اور تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا وہی تعریف یہاں کر رہے ہیں دیکھو پھر پوری تعریف دیکھو اسم ما دل علی معنی فی نفسی غیر مقترین بی احد الازمینت السلاستی اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کلمہ کی ذات میں ہوتے ہیں اور وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا یہ تھا مطن مطن اب آئیے بھئی کتاب شرع کے ساتھ اس کو حل کریں کہتے ہیں الاسم ما دل اے کلمہ تن دلت الاسم ما دل یہ ہے مطن اور آگے شارح جامی نے اے کلمہ تن دلت یہ نکال کر بتلا دیا کہ یہ ما موصوفہ ہے موصولہ نہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ما موصولہ ہوتا ہے اور ایک ما موصوفہ ما موصولہ معرفہ ہوتا ہے اور بمانے اللذی کے ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے جو اس کے لئے صلحہ بنتا ہے جبکہ ایک ما موصوفہ ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے بمانے شیعن کے اور اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے جو اس کے لئے صفت بنتا ہے تو ایک فرق تو ما موصولہ اور موصوفہ میں یہ ہے کہ ماں موصولہ معرفہ اور ماں موصوفہ نکرہ دوسرا فرق یہ ہے کہ ماں موصولہ کے بعد جو جملہ آئے گا وہ صلح بنے گا اور لا محل لہو من العراب صلح جو جملہ ہوتا ہے اس کا کوئی محل عراب نہیں ہوتا جبکہ ماں موصوفہ کے بعد جو جملہ آئے گا وہ صفت بنے گا اور صفت کا وہی عراب ہوگا جو موصوف کا ہوتا ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری تو صلح بھی جملہ اور صفت وہ بھی جملہ تو دونوں کو ربط دینے کے لیے پھر ان میں ایک ضمیر چاہیے صلح میں ایک ضمیر چاہیے جو اس کو موصول کے ساتھ جوڑ دے اسی طرح صفت کے اندر ایک ضمیر چاہیے جب وہ جملہ ہو کہ یہ اس کو موصول کے ساتھ جوڑ دے تو صاحب جامی نے ما دلہ کے بعد اے کلمتن دلت کہہ کر بتلا دیا کہ یہ ما موصوفہ ہے بھئی ما موصوفہ میں نے یہاں پر یہاں پر گزشتہ سے پیوستہ سبق کے اندر جب کلام کی بات آئی تھی وہاں پر بھی یہ بات آپ کو بتلائی تھی کلام کی تعریف انہوں نے کیا کی تھی الکلام ما تزمنا اے لفظ تزمنا ما کی تفسیر صاحب جامی نے لفظ نکرہ کے ساتھ کی بھی اور میں نے بتلایا تھا کہ عام اردو شروحات کے اندر یہ ذکر ہے کہ شارح جامی دراصل ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں عام شروحات کی بات کر رہا ہوں اردو کی وہ یہ تقریر کرتے ہیں یہ میں پہلے بھی آپ کو بتلا چکا ہوں اور یہ تقریر درست نہیں ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ شارح جامی جو ما کی تفسیر نکرہ کے ساتھ کرتے ہیں دراصل یہ ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں جیسے ان دو مقامات پر ایک کونسا الکلام ما تزمنا اور ایک الاسم ما دلنا تو یہاں اس ما کی تفسیر نکرہ کے ساتھ کرتے ہیں اس لئے کیونکہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ الاسم یا الکلام یہ ہے مبتدہ اور آگے ما جو ہے ما موصولہ بنائے تو وہ بھی معرفہ ہوا اور ضابطہ ہے کہ مبتدہ کے ساتھ اگر خبر بھی معرفہ آ جائے تو درمیان میں فصل کا لانا واجب ہے یعنی ایک ضمیر جیسا سیغہ درمیان میں لے آتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ موصوف صفت نہیں ہیں جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی زیدن القائم زیدن ہے مبتدہ اور القائم ہے اس کی خبر تو یہ مبتدہ خبر ہیں اور کبھی کبار خبر کو بھی معرفہ لاتے ہیں اور مقصد وہاں حسر پیدا کرنا ہوتا ہے اگر میں خبر کو نکرہ لاؤں زیدن قائم تو ترجمہ ہوگا زید کھڑا ہے لیکن جب میں خبر کو بھی معرفہ لے آیا زیدن القائم اب ترجمہ ہوگا زید ہی کھڑا ہے یعنی کہ سننے والے کا مخاطب کا خیال یہ تھا کہ زید اور عمر دونوں کھڑے ہیں تو میں نے کہہ دیا زیدن القائم زید ہی کھڑا ہے یعنی عمر کھڑا نہیں ہے تو خبر کو بھی کبھی معرفہ لاتے ہیں حسر کے لئے تو بعض اردو شروحات والے فرماتے ہیں کہ خبر بھی جب معرفہ ہو تو درمیان میں فصل کا لانا واجب ہے بھئی اور یہاں تو کوئی فصل درمیان میں نہیں اور اسی طرح یہاں اسم اور ماں کے درمیان تو کوئی فصل ذکر نہیں ہے تو کہتے ہیں صاحب جامی پھر اس کا جواب دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں یہاں پر کلمہ کا لفظ نکرہ نکال کر بتلا دیا کہ یہ ماں موصولہ نہیں ہے بلکہ یہ ماں موصوفہ ہے یہ نکرہ ہے جب یہ نکرہ ہے تو اب فصل لانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن میں نے بتایا یہ تقریر درست نہیں ہے بھئی اس لئے کیونکہ خبر بھی اگر معرفہ ہو تو اس کو حسر کے لئے لاتے ہیں اور پھر اس صورت میں فصل کا لانا درمیان میں واجب نہیں ہے جائز ہے بھئی آپ چاہیں تو فصل لے آئیں اور یوں کہیں زیدن ہوا القائم اور آپ چاہیں تو فصل نہ لائیں یوں کہہ دیں زیدن القائم فصل لانا واجب نہیں اور میں نے دلیل کے طور پر حدیثیں بھی ذکر کی تھیں زادو طالبین میں آپ نے حدیث پڑھی ہے الدین النصیحت دین خیرخواہی ہی ہے دین صرف خیرخواہی ہے تو الدین ہے مبتدہ اور النصیحہ کیا ہے خبر ہے اور دیکھو دونوں معرفہ ہیں اور درمیان میں کوئی فصل ذکر نہیں کیا گیا دین خیرخواہی ہی ہے الدین خاص دین مراد ہے یعنی یہ دین اسلام یہ جو دین اسلام ہے یہ صرف خیرخواہی کا نام ہے یعنی ہر ایک کی خیر چاہنا ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا کسی کو نقصان اور تکلیف نہ دینا اسی طرح میں نے دوسری حدیث بھی ذکر کی تھی ہدایہ میں سے الشفق الحمرتو کہ شفق سرخی ہی ہے تو الشفق ہے مبتدہ اور الحمرتو یہ ہے خبر اور خبر بھی معرفہ اور درمیان میں فصل ذکر نہیں تو مبتدہ اور خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو فصل کا لانا جائز ہے واجب نہیں ہے تو یہ جو ماں یہاں آیا اس کو ماں کو موصولہ بنانا بھی سہی اور اس ماں کو موصوفہ بنانا بھی سہی ماں موصولہ بنا دو پھر معرفہ ہے لیکن درمیان میں فصل لانا کوئی ضروری نہیں لہذا کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو پھر صاحب کافیہ نے کلمتن دلت نکرہ کے ساتھ اس کی جو تفسیر کی اس سے کیا پتا چلا یہ ماں موصوفہ ہے تو اگر اس کو موصولہ اور موصوفہ دونوں بنانا صحیح ہے تو پھر صاحب جامی نے اس کو ماں موصوفہ کیوں بنایا ماں موصولہ کیوں نہیں بنایا میں نے اس کی وجہ پہلے بھی ذکر کی تھی کہ اگر اس ماں کو موصوفہ بناو گے تو یہ نکرہ ہوگا اور خبر کے اندر بھی اصل کیا ہے وہ نکرہ ہونی چاہیے تو اس صورت میں خبر کی اصل پر عمل ہو جائے گا خبر کی اصل کی رعایت ہو جائے گی اس لئے صاحب جامی نے کیا فرمایا ما دلل اے کلمتن دللت بھئی بات سمجھ میں آگئے تو برحال آپ اس چاہے ما کو موصولہ بنائیں چاہے موصوفہ دونوں صورتوں میں کلام صحیح ہے اور اے کلمتن دللت یہ کلمتن کس کی تفسیر کی ما کی اور ما کے بعد دلل مذکر کا فیل تھا لیکن کلمتن کے بعد دللت مونس فیل نکالا بھئی وجہ یہ کہ ما دلل یہ جو دلل فیل ہے اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو ما کو راجے ہے جملہ صفت بن رہا ہے ما کی اور جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں کیا ضروری ربط تو دلل فیل کے اندر ضمیر ہے ہوا ضمیر کس کو راجے ما کو اور ما لفظوں کے اعتبار سے مذکر ہے تو اس میں ہوا کی ضمیر چاہیے تھی تو دلل فیل مذکر کا لے کر آئے اور کلمتن جب بتا دیا کہ ما سے مراد کلمہ ہے ما کا مصداق کلمہ ہے تو اب آگے دلل فیل کے بجائے کیا لے آئے دلل کیونکہ کلمہ کا لحظ مؤنس ہے تو اب دلل کے اندر مؤنس کی ضمیر چاہیے جو کلمہ کی طرف راجے ہو اور وہ مذکر فیل میں نہیں ہے بلکہ مؤنس میں ہے اس لئے کلمتن دلل کہا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں جی یہ معنن کے بعد کائن نکال کر کیا بتلا دیا کہ یہ فی نفسی معنہ کی صفت ہے میں نے بتلایا تھا کہ جار مجرور کسی نکرہ کے بعد آئیں تو وہ عموماً اس کے لئے صفت بنتے ہیں تو معنن یہ نکرہ ہے اور فی نفسی اس کے بعد جار مجرور آیا تو یہ صفت بنے گا لیکن صفت براہ راست نہیں بنے گا درمیان میں متعلق نکالنا پڑے گا اور متعلق وہ موصوف کے مطابق نکالیں گے اگر موصوف مذکر ہو تو متعلق بھی کیا نکالیں گے مذکر اگر وہ تصنیہ ہو تو متعلق بھی تصنیہ اگر وہ جمع ہو تو متعلق بھی جمع نکالیں گے اور اگر وہ مذکر ہو تو مذکر نکالیں گے متعلق اور اگر وہ موصوف مؤنس ہو تو متعلق بھی مؤنس نکالیں گے تو یہاں علا معنن یہ معنن کا لفظ مفرد ہے مذکر ہے اور علا جارہ کے تحت ہے مجرور ہے اسی لئے قائنین کا لفظ نکالا جو متعلق ہے یہ بھی مفرد ہے مذکر ہے اور مجرور ہے کیونکہ موصوف صفت پر ایک ہی اعراب آتا ہے تو کہتے ہیں اسم جو ہے وہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر کائنین فی نفسی ہی جو اس کلمہ کی ذات میں ہوتا ہے اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کلمہ کی ذات میں ہوتا ہے یاد رکھو ابھی آگے چل کر آپ کو شرعہ میں بتلائیں گے کہ فی نفسی ہی کی ہا ضمیر راجے ہے ماں کو وہ جو پیچھے ماں دللا آیا تھا اسی ماں کی طرف یہ فی نفسی ہی کی ہا ضمیر راجے ہے اور ماں کا لفظ مذکر ہے تو نفسی ہی میں بھی مذکر کی ضمیر اس کی طرف راجے کی اور ماں سے مراد کیا ہے ماں کا مصداق کیا ہے کلمہ تو فی نفسی ہی فی نفسی لکلمہ تھی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر فی نفسی لکلمہ تھی جو کس میں ہوتا ہے کلمہ کی ذات میں ہوتا ہے اور ابھی میں نے بتایا آپ کو وہ وجہ حسر ابھی ذکر کی تھی کہ معنی کا کلمہ کی ذات میں ہونے کا کیا معنی کہ کلمہ خود اس پر دلالت کر رہا ہے کسی اور لفظ کو ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں کلمہ سے وہ معنی خود بات سمجھ میں آ رہا ہے یعنی وہ معنی مستقل بالمفہوم ہے مستقلاً اس لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو فی نفسی ہی کی ہا زمیر کس کو راجے کی ماں کو جی دیکھئے اب شرعہ میں بیان کریں گے اے فی نفسی ما دللا دیکھا فی نفسی ہی اے فی نفسی ما دللا زمیر کی جگہ ما دللا کو لے آئے بتلا دیا کہ ہا زمیر کس کو راجے ہے ما دللا کو راجے ہے یعنی کلمہ ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر فی نفسی ہی اے فی نفسی ما دللا جو اس کلمے کی ذات میں ہوتا ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے یعنی الکلمتا ما دللا کا معنی بھی بیان کر دیا ما دللا سے کیا مراد ہے کلمہ مراد ہے بھئی فَتَذْكِرُ الزَّمِيرِ بِنَاً عَلَى لَفْظِ الْمَوْصُولِ تو زمیر کو مذکر لانا جو ہے وہ لفظ موصول کی بینا پر ہے لفظ موصول کی وجہ سے ہے یاد رکھو جب ایک لفظ کی طرف آپ زمیر لوٹاتے ہیں اور وہ لفظ مذکر ہے اور مثلاً اس کا معنی مؤنس ہے یا اس کا مصداق کیا ہے مؤنس ہے یعنی مذکر مؤنس میں سے لفظ ایک قسم ہے اور معنی دوسری قسم ہے تو یاد رکھو وہاں لفظ کی رعایت رکھنا بھی ٹھیک اور معنی کی رعایت رکھنا بھی ٹھیک تو لفظوں کے اعتبار سے ما مذکر ہے تو فی نفسی ہی ہا زمیر مذکر کی راجے کرنا بھی ٹھیک اور ما کا مصداق کیا ہے ما سے مراد کیا ہے یہاں پر کلمہ مراد ہے اور کلمہ تو مؤنس ہے تو لہٰذا یہاں مانا کی رعایت رکھنا بھی ٹھیک تو جب بھی ضمیر کسی چیز کی طرف لوٹائیں تو وہاں لفظ کی رعایت رکھنا بھی صحیح ہے اور مانا کی رعایت رکھنا بھی صحیح ہے تو فی نفسی ہی کی ہا زمیر اگر ما کے لفظوں کو دیکھیں تو مذکر کی ضمیر چاہیے اگر ما کے معنی یعنی کلمہ کو دیکھیں تو ضمیر کونسی چاہیے مؤنس کی تو آپ کی مرضی ہے آپ چاہے تو مذکر ضمیر لے آئیں اور آپ چاہے تو مؤنس ضمیر لے آئیں بات سمجھ میں آگئی یہاں پر وہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ فتسکیر الزمیری بنا انعلا لفظ الموصولی کہ فی نفسی ہی کی ہا ضمیر تو راجے ہیں ماں کو اور ماں سے مراد تو ہے کلمہ توجہ ہے ماں سے کیا مراد کلمہ تو ماتین کو فی نفسی ہا کہنا چاہیے تھا کیونکہ کلمہ تو مؤنس ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب جامی کہ بھئی معنی کے اعتبار سے ماں مؤنس ہے کیونکہ اس کا معنی ہے کلمہ لیکن لفظوں کے اعتبار سے یہ مذکر ہے تو یہاں لفظوں کی ریایت رکھتے ہوئے مذکر کی ضمیر لوٹا دی تو کہتے ہیں فتسکیر الزمیری بنا انعلا لفظ الموصولی تو ضمیر کو مذکر لانا جو ہے وہ لفظیں موصول کی وجہ سے ہے جو موصول کا لفظ آیا تھا ماں وہ مذکر تھا اس لیے ضمیر بھی کونسی لے آئے مذکر لے آئے اور مصداق کیا ہے اس کا کلمہ ہے یعنی مؤنس ہے اب یہاں اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ادھر دیکھئے ماتن نے کیا کہا کیا بتلایا کلمتن کا لفظ لاکر وہ کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ ماں موصولہ نہیں ہے بلکہ ماں موصوفہ ہے توجہ ہے اور آگے کہہ رہے ہیں زمیر کا مذکر لانا لفظ موصول کی وجہ سے ہے بھئی لفظ موصول تو پیچھے گزرا ہی نہیں یوں کہنا چاہیے تھا کیا کہنا چاہیے تھا بھئی شارح جامی نے ماں کو موصولہ بنایا یا موصوفہ موصوفہ بنایا تو کہنا چاہیے تھا بنابر لفظ موصوف کے اس کو لے کر آئے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں لفظ موصول توجہ ہے تو اس کا جواب باز نے یہ دیا باز علماء فرماتے ہیں کہ لفظ موصول اس لیے لائے کہ دراصل شارح جامی اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے تو ماں کو موصوفہ بنایا لیکن اس ماں کو موصولہ بنانا بھی صحیح ہے اس میں موصول ہونے کا بھی احتمال ہے اس لیے لفظ موصول کہا کہ اس کو موصول بنانا بھی صحیح ہے اس کو ماں موصولہ بنانا بھی صحیح ہے بلکہ کہتے ہیں دیکھو پیچھے دیکھو اے فی نفس ما دلہ یعنی الکلمتا یعنی کہ کلمہ دیکھو یہاں ما دلہ کا ترجمہ کس کے ساتھ کیا الکلمتا توجہ ہے الکلمہ معرفہ لے کر آئے اور حالانکہ ماں موصوفہ ہو تو پھر تو کلمتن کہنا چاہئے تھا الکلمتو نہیں لیکن یہ معرفہ لے کر آئے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اس ماں کے اندر موصولہ ہونے کا بھی احتمال ہے اس کو ماں موصولہ بھی بنا لو تو ٹھیک ہے بلکہ ماں دلہ ماں کے ساتھ دلہ فیل بھی ذکر کر دیا اس لیے کیونکہ موصول کبھی بغیر سلے کے نہیں آتا تو بتلا دیا ماں دلہ یعنی الکلمتا عبارت پہ نظر ہے اے فی نفس ماں دلہ یعنی الکلمتا فتسکیر الزمیر تو اے فی نفس ماں دلہ یعنی الکلمتا ماں کے ساتھ کیا ذکر کیا دلہ فیل یعنی ماں سے مراد موصول ہے اور موصول کے ساتھ ہمیشہ کس کو ذکر کرتے ہیں سلے کو بغیر سلے کے موصول کا معنی سمجھ میں نہیں آتا تو بتلا دیا کہ یہ ماں موصولہ بنانا بھی صحیح ہے اور آگے یعنی الکلمتا یعنی کہ کلمہ معرفہ کے ساتھ اس کا مراد بیان کر کے بتلا دیا کہ اس کا موصولہ بنانا بھی صحیح ہے اور اس سے میری اس وجہ کی مزید تائید ہو گئی کہ بعض شارحین کیا فرماتے ہیں کہ ماں کو اگر موصولہ بناو تو پھر تو درمیان میں فصل کا لانا واجب ہے اور یہاں تو کوئی فصل نہیں شارح جامی نے بتلا دیا کہ کوئی فصل کا لانا ضروری نہیں ہے اس ماں کو آپ موصولہ بھی بنا سکتے ہو ای فی نفسی ما دلہ یعنی الکلمتا بات سمجھ میں آگئی کیا تقریر ہوئی کہ شارح جامی نے ماں کو کیا بنایا تھا ماں موصوفہ لیکن آگے کیا کہا کہ ضمیر جو مذکر لائے ہیں وہ لفظ موصول کی وجہ سے ہے لفظ موصول مذکر ہے اس لئے ضمیر بھی کیا لے آئے مذکر تو بعض شارحین نے بعض محشی حضرات نے اس کا کیا جواب دیا انہوں نے یہ جواب دیا کہ شارح جامی دراصل یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں نے تو ماں کو موصوفہ بنایا ہے لیکن اس کو موصولہ بنانا بھی صحیح ہے وہ بھی احتمال ہے اس کے اندر یہ بعضوں نے تقریر کی جبکہ بعض شارحین نے اور تقریر کی وہ فرماتے ہیں کہ شارح جامی نے ماں دلہ کے اندر جو ماں ہے اس کو موصولہ ہی بنایا ہے موصوفہ نہیں بنایا اس ماں کو موصولہ ہی بنایا ہے موصوفہ نہیں بنایا بھئی کیسے شارح جامی نے تو کہا تھا انہوں نے تو آگے کلمت نکرہ نکالا تھا اور نکرہ تب ہی نکالیں گے جب ماں کونسا ہو وہ کہتے ہیں یہ ماں موصولہ ہی بنایا ہے شارح جامی نے البتہ یہ بتلا دیا کہ یہاں اس میں موصول جو ہے وہ عہد خارجی کے لیے نہیں ہے بلکہ عہد ذہنی کے لیے ہے کس کے لیے ہے بھئی ادھر دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا علی فلام کی قسمیں جہاں بیان کی تھیں کہ علی فلام دو قسم پر ہے ایک اسمی اور ایک حرفی علی فلام اسمی وہ ہے جو اس میں فائل اس میں مفہول کے سیغوں پر داخل ہوتا ہے بشرتے کہ وہ حدوث اور تجدد کے معنی میں ہو وہ اس میں فائل اور اس میں مفہول اور اگر وہ ثبوت کے معنی میں ہے تو پھر یہ علی فلام حرفی ہی ہوگا علی فلام اسمی نہیں تو اززارب کس معنی میں ہے اللذی یذربو اور المذروب کس معنی میں اللذی یذربو جبکہ دوسرا علی فلام حرفی ہے وہ حرف ہے وہ کسی لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے لاتے ہیں جیسے رجل سے الرجل اور یہ جو علی فلام حرفی ہوتا ہے اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے اگر اشارہ جنس اور ماہیت کی طرف ہو تو اس کو علی فلام جنسی کہتے ہیں جیسے الرجل خیر من المرأة جنس رجل بہتر ہے جنس عورت سے تو کبھی علی فلام حرفی کے ذریعے جنس کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور کبھی افراد کی طرف تو اگر جنس کی طرف اشارہ ہو تو علی فلام جنسی اگر افراد کی طرف اشارہ ہو پھر یا تو تمام افراد کو اشارہ ہوگا یا بعض کو اگر تمام کو اشارہ ہو تو وَالِفْلَامِ استغراقی ہے جیسے وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں تو الانسان پر کونسا الافلام ہے استغراقی ہے اور اس کا ترجمہ تمام اور کل کے ساتھ کرتے ہیں اور اگر تمام افراد کی طرف اشارہ نہ ہو بعض کی طرف ہو چاہے وہ بعض ایک ہو دو ہو یا زیادہ ہو ہوں بعض تو پھر اگر وہ خارج میں متعین ہیں تو اس کو الافلام اہد خارجی کہتے ہیں اور اگر خارج میں متعین نہیں تو پھر الافلام اہد ذہنی کہتے ہیں میں نے بتایا تھا عہد کا کیا معنی؟ متعین ہونا، مقرر ہونا اگر خارج میں کوئی افراد متقرر ہیں ان کی طرف الافلام کی یہ اشارہ ہو تو اس کو کہتے ہیں عہد خارجی عہد یعنی خارج میں جو متعین ہے اس کی طرف اشارہ ہے عہد بمانے معہود کے ہے عہد بمانا یعنی معہود خارجی کے لیے وہ چیز جو خارج میں متعین ہے اور اگر وہ فراد خارج میں متعین نہیں ذہن میں ہے تو اس کو کہتے ہیں معہود ذہنی توجہ ہے؟ جیسے میں آپ کو کہتا ہوں جانی رجولن امسی میں نے نکرہ ذکر کیا کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا آپ اس کو نہیں جانتے اس لئے میں نے رجولنکرہ ذکر کیا جانی رجولن امسی لیکن ایک دفعہ جب کی ذکر ہو جائے تو وہ متعین ہو جاتی ہے اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پھر میں نے اسی آدمی کا اکرام کیا فاکرامتو ار رجول تو اب میں معرفہ لاؤں گا تو میں نے پھر اس آدمی کا اکرام کیا آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے کونسا آدمی وہی جو کل آیا تھا تو دیکھا اب میں نے ار رجول پر جولفلام لائے اس کے دریئے میں نے اس معہود خارجی کی طرف اشارہ کر دیا جو خارج میں متعین تھا جس کا ابھی ذکر ہوا تھا اور اگر خارج میں متعین نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں آہدِ ذہنی جیسے قرآن میں اس کی مثال ہے اِنِّيَا خَافُوا اَنْ يَأْكُلَهُ الزِّعْبُوا الزِّعْبُوا یہ علفلام کونسا ہے علفلام آہدِ ذہنی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کی جنس کا کوئی ایک فرد ذہن میں تصور کر کے علفلام کی ذریعے اس کی طرف اشارہ کر دیا تو یہ خارج میں کوئی متعین بھیڑیا نہیں تھا کہ وہ والا بھیڑیا کھا جائے گا ان کو بلکہ ذہن میں کوئی ایک فرد تصور کر لیا اس کو کیا کہتے ہیں معہودِ ذہنی اور یہ جو معہودِ ذہنی ہوتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے کس کے؟ اس میں اس کا نکرہ والا ترجمہ کریں گے اِنِّيَا خَافُوا اَنْ يَأْكُلَهُ الزِّعْبُوا مجھے یہ خوف ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا دیکھا نکرہ والا ترجمہ کی تو معلوم ہوا معہودِ ذہنی کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئے ہاں معہودِ خارجی متعین ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے تو بات یہ چل رہی تھی کہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ اس میں شارحِ جامی نے اس ماں کو موصوفہ نہیں بنایا بلکہ موصولہ ہی بنایا ہے اور موصولہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ اللہزی کے معنی میں اور اللہزی کے جو مدلول ہوتا ہے جس پر وہ دلالت کرتا ہے وہ اگر متعین ہو تو کہیں گے معہودِ خارجی کیا کہیں گے؟ معہودِ خارجی لیکن یہاں کلمہ عام ہے کوئی بھی کلمہ اسم جو ہے کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور زمانہ اس میں نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ اسم تو یہاں یہ جو اس میں موصول آیا تو یہ عہدِ ذہنی کے لیے ہے عہدِ خارجی کے لیے نہیں ہے بات سمجھ وہ کیا بتاتے ہیں؟ کہ یہ ماں کونسا ہے؟ یہ ماں موصولہ ہی ہے عام شارعین تو کیا تقریر کرتے ہیں؟ یہ ماں موصوفہ ہے؟ ماں؟ اور یہ جو آگے کہا فَتَذْكِرُ زَمِيرِ بِنَا عَنَا لَا لَفْزِ الْمَوصُولِ یہ صرف یہ بتلا رہے ہیں کہ اس میں موصول ہونے کا بھی احتمال ہے آپ چاہیں تو ماں موصولہ بنا لیں؟ لیکن بعض شارعین کیا فرماتے ہیں؟ کہ ماں کو موصولہ ہی بنایا ہے لیکن آگے کلمتن دلت نکال کر بتلا دیا کہ یہ جو ماں موصولہ ہے یہ عہدِ خارجی کے لیے یہاں نہیں آیا کوئی خاص کلمہ اس سے مراد نہیں ہے بلکہ یہ عہدِ ذہنی ہے کوئی بھی کلمہ ہو وہ اس کے اندر داخل ہے جب اس میں یہ چیزیں پائی جائیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَتَذْكِرُ الزَّمِيرِ بِنَا أَنْعَلَى لَفْزِ الْمَوصُولِ تو زمیر کو مذکر لانا بنابر لفظ موصول کے ہے یعنی موصول کا لفظ مذکر تھا اس لئے زمیر بھی کیا لائے؟ مذکر اور اگر معنی کی ریایت رکھیں تو پھر زمیر کو مؤنس لانا چاہیے ایفی نفسیہ کہنا چاہیے کیونکہ ماں سے کیا مراد ہے؟ کلمہ مراد ہے چلی بس بهذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الكلام بحقیقت الگی